بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ صفقہ خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ میں ہوں آپ کا مزمان میر حلال ہانجوری آپ کی خدمت میں حاضر اور سپیشل ریپورٹ میں سب سے بڑی خبر جمع کشمیر کی لینگویج بلک سے متعلق اور آج اسے راجع سبہ میں پہلے پیش کیا گیا اور اس کے بعد اسے زبانی ووٹ سے پاس بھی کیا گیا ہے اور اس طرح سے جمع کشمیر میں اب پانچ لینگویجز یعنی پانچ زبانیں جنہیں سرکاری درجہ دیا گیا انہیں اوفیشل لینگویجز جنہیں قرار دیا گیا جس میں کشمیری اور ڈوگری کے ساتھ ساتھ اب ہندی اور اردو اور انگلیش بھی اب سرکاری زبان کے طور پر تصور کی جا رہی ہے اور اسے آج بل کے ساتھ ہی پاس بھی کیا گیا ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ ایم او ایس ہوم نے آج اس بل کو جی ہاں ایم او ایس ہوم جی کرشن ریڈی نے آج اس بل کو آئیوان میں پیش کیا اور اس کے بعد اس پر مختلف لیڈران نے پی ڈی پی کی جانب سے فیاض احمد میر نے اس بل کو لے کر بولا اور ساتھ ہی ساتھ بی جی پی کی جانب سے شمشیر سنگھ مناز جو کہ راجعہ سباب ممبر ہے اس کے علاوہ بھی اقالی دل سے بھی کچھ لیڈران نے اس پر بولا بی جی ڈی نے بھی اس کی سپورٹ کی ہے لیکن پی ڈی پی کے فیاض احمد میر نے کہا ہے کہ جہاں کشمیری اور ڈوگری کو اب آفشن لینگویج کا درجہ دیا گیا وہیں پر گوجری اور پاہڑی جو لینگویج ہے اس کو بھی سرکاری درجہ دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اقالی دل کی جانب سے بھی اسی طرح کی ڈی مانڈ آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس بل میں جہاں مختلف زبانوں کا خیال رکھا گیا ہے مختلف طبقوں کا خیال رکھا گیا ہے وہیں پر جمعہ کشمیری بہت پہلے کئی سن سال پہلے پنجابی بھی بولی جاتی تھی تو اس وجہ سے پنجابیوں کے ساتھ یا پنجابی لینگویج کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے کیونکہ اس بل کو اس میں شامل نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتے جندہ پارٹی کے لیڈران ہیں انہوں نے بھی اس بل کے حق میں ہی جو ہے آواز اٹھائی حالانکہ آج اپوزشن لیڈران بیشتر اپوزشن لیڈران بائیکوٹ پہ تھے راجی صباح میں موجود نہیں تھے کیونکہ آٹھ میمران جنہیں پہلے ہی پارلیمنٹ میں سسپنٹ کیا گیا تھا جس کو لے کر اپوزشن کی پارٹیز نے احتجاجاً آج جو ہے ایوان میں حاضری نہیں دی بائیکوٹ کیا تو اس کے باوجود بھی آج اس بل کو زبانی ووٹ سے جو ہے پاس کیا گیا بیشتر لیڈران نے بل کے حق میں ووٹ دیا اور برا کر اس سے پاس کیا گیا اس طرح سے اب جمہو کشمیر میں جو جینٹ کی اپشن لینگویجز بل ہے اس کو پاس کیا گیا ہے اور جس کے راو سے اب جمہو کشمیر میں پانچ لینگویجز سرکاری طور پر بولی جا سکتی ہے اور پانچ لینگویجز کو سرکار سطح پر اب درجہ بھی دیا گیا ہے اور ان سرکاری زبانوں میں اب کشمیری اور دوگری بھی شامل کی گئی جمہو کشمیر افیشل آنگویجز بل 2020 شت کے لوگوں کو آکام شہوں کو اور دشکوں کے رہی مانگوں کو آرہ کرتے ہوئے پرستاویت کیا گیا ہے اس پرستاو سے کشمیر ڈوگری بھردو ہندی اور انگلیش باشاہوں کو جمہو کشمیر اونیل ٹیٹری میں افیشل آنگویجز کے روپ میں جوشت کیا جانا شت کے لوگوں کے لیے ایک بڑا قدم ثابت ہوگا مہو دائی جی کشت کے لوگوں کو آکام شہوں کو درشاتے ہوئے یونیل ٹیٹری اور جمہو کشمیر کے لفتین گورنر یہ سوچت کیا ہے کہ یونیل ٹیٹری جمہو کشمیر کی جانتا کی اردو اور انگلیش کے ساتھ ساتھ کشمیر ڈوگری اور ہندی کو بھی افیشل آنگویجز کے روپ میں گوکش کرنے کا مانگ رکھی ہے ستر سال کا یہ گلتی یا نیای سرا کرنے کے لیے موڑی سرکار جی نے آج اس پرستاؤ کے دوارہ بدلتے کم وہ حج لائے ہیں اس سرکار کا ایک نعرہ ہے سر سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس دیش میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں سر پچھلے دو الیکشن جو ہو گئے سر تو اس کا ریزلٹ آ گیا وکاس بھی ہوا وشواس بھی ہوا اور سب کا ساتھ بھی لیکن جہاں تک سر ہمارے جمہو کشمیر کا سوال ہے مجھے لگتا ہے سر ان تین چیزوں کی کمی کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر میں ہے ایک تو جمہو کشمیر کے لوگوں کا جو وشواس وکاس اور بشواس اس کو جیتنے کی ضرورت ہے یہ جو آج بل لائے گیا سر اس میں کوئی شک نہیں ہے سر کہ کشمیری جو تقریبا 52% ہے سر یا ڈوگری اس کے ساتھ ساتھ جس طرح بھی سر گجرال صاحب نے کہا وہاں پہ چودہ پرسنٹ جو ہے سر گجری لوگ بھی رہتے ہیں سر اسی طرح پہاڑی بھی سر میں جس ڈسٹک سے آتا ہوں سر بارہ ملاکو پارہ میں سر اس میں تقریبا سر دو لاکھ کے قریب جو ہے سر ہمارے گجری اور پہاڑی لوگ رہتے ہیں سر اور پنجابی سر میرے ایک ہی رکیشت ہے سر کہ وشواس اور بھکا سب کا ساتھ اس میں یہ تین اور جوڑے جائیں پنجابی گجری اور پہاڑ سر آی ڈسٹ ہیڈ lleva آی ڈسٹ ہیڈ اور پ wives سر ب galaxy موسیتنگ اللہ علیہ وسلم چلے ناظرین ملک کے پر آئیوان راج سباہ میں آج جمعہ کشمی لینگویجز بل کو انمتی ملی ہے یعنی اسے پاس کیا گیا ہے لیکن اب لدہ کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ لدہ کے اندر جہاں پہلے ہی وہاں کی یوٹی پرشاہ سن نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ سولہ اکٹوبر کو وہاں پر انتخابات ہوں گے لیکن وہی پر اب لدہ کی پولٹیکل پارٹیز جن میں عام آدمی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریز پارٹی ہے انہوں نے فیلحال تب تک ان الیکشنز کا بائیکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب تک نہ انہیں قانونی اور آئینی تحفظات فرہم کیا جائیں گے عوامی نیشنل کانفرنس کے محمد مزفر شاہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں مزفر شاہ صاحب آپ کا خیر مقدم ہے جانا چاہیں گے کہ لدہ کی پولٹیکل پارٹیز نے آپ فرنٹ لیا ہے اور اپنے آئینی تحفظات کے حوالے سے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں کی آپ اس موکو جمع کشمیر میں جو اس سے پہلے خصوصی درجہ تھا اس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کوئی واسطہ اس کے ساتھ ہے اور لدہ کے لوگوں کی اس کوشش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوئی جو کل لدہ کانسل نے یہ فیصلہ لیا وہ کیا مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو شیڈیول چھے دے دیجئے یا بورڈو ٹیریٹیوریل جو کانسل ہے اس کے تحت ہم کو یہاں پہ پاورز دے دیجئے اور شیڈیول سے آپ کو ڈگری اف اٹانومی ویدن دی سٹیٹ لیجسلیٹر بولتا ہے اور بورڈو ٹیریٹیوریل کانسل وہ بتاتے ہیں کہ اکناومک ایڈکیشنل اور جو ہماری یہ لنگویسٹک جو معاملات ہیں ان کے تحت اب کو لیا جائے میں تو اتنا ہی ان کو کہوں گا اپنے لداخل دیولمنٹ کانسل کو کہوں گا کہ میرے بھائیو جو آپ نے خضوصاً جو آپ کے بی جی پی کے ممبران نے جو پارلیمنٹ میں شور شرابہ پانچ اگست کو کیا انہوں نے کس بات پر کیا انہوں نے کہا ہمارا دفع نہیں ہوا ہے وہ ٹوٹل جھوٹ اور بہتان تھا آج خود انہوں نے پرو کر دیا کہ جو فیصلہ پانچ اگست کو لیا گیا کیونکہ آج یہ بات ہوئی ہے کہ آپ کے وہ لوگ کریں کہ ہم الیکشن لڑیں گے ہی نہیں جب تک آپ یہ معاملت ہمارے درست نہیں کریں گے میں ان کو یاد دی لانا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ یہ بہت اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں کہ جو یہ لڈاک کی کانسل کی شاہ صاحب بورو لینڈ کے طرز پر انہیں آئین تحفظات دیے جائیں اسے کیا مراد ہے اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اس میں دیکھیں کیونکہ یہ کانونی معاملہ ہے اس میں آپ کو you have to fulfill economic educational and linguistic aspirations that is بورو territorial council جو ہے اگر اس کے تحت دیا جائے جہاں تک شیڈیول چھے کا بات ہے اس میں آپ کو there is a varying degree of autonomy within the state legislature میں ان سے بات کر رہا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ بھائی صاحب یہ چیزیں تو آپ کے پاس already تھیں under 35A اور 370 کے تحت یہ constitutional guarantees ہمارے پاس تھیں اور جب آپ یہ بات وہاں پہ آپ نے اٹھائی پارلیمنٹ میں خصوصا کہ بھائی ہم کو کشمیر کی leadership نے کچھ نہیں دیا میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کشمیر کی leadership کا مطلب ہوتا ہے جمہو کشمیر اور لڈاک کی leadership جس میں لڈاک کے ممبران شاملتے ہیں ہمیشہ 1975 میں شہری کشمیر نے لڈاک کو کھول دیا for tourism وہاں پہ کوئی جان نہیں سکتا تھا وہاں پہ بجلی نہیں تھی ایک معمولی ایک بجلی station تک بجلی نہیں تھا وہاں پر ان کو کھول دیا اس وقت اس کے بعد میرے والد جی ام شاہ صاحب نے ایٹی فائی میں ان کو سٹی سٹیٹس دے دیا وہ ان کی دیرنا ایک مانگ تھی اس کے بعد بھی کاؤسل دیا گیا ڈاکٹر فارق صاحب کی طرف سے اس میں لہکی political parties جو ہیں وہ ایک پیش پہ نظر آ رہی ہیں وہاں کی جو social اور اس کے ساتھ political اور religious organizations ہیں وہ بھی ایک پیش پہ نظر آ رہی ہیں اور اس demand پر پوری طرح سے اپنی مہر سبت کے ہوئے ہیں لیکن لڈاک کے ساتھ ساتھ کارگلگی ایک بڑا قطعہ ہے کارگل بھی ایک بڑا district ہے جہاں پر لوگوں کی بڑی آبادی ہے مجھے لگتا کہ لہ سے زیادہ ہے لیکن وہ اس فیصلے کے ساتھ ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں نہ ہی support اور نہ ہی ان کے خلاف کچھ کہا اس پر کیا کہنا چاہیں گے لڈاک بھی چونکہ 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 کرگل کا جو area ہے جے کرگل کا جو area ہے بہت ہی وسیع ہے اور وہاں کی population بھی بہت ہی وسیع ہے انہوں نے already اپنا support دیا ہوا ہے 370 اور 35 اے کو اور وہ گپکار declaration کو برپور support کرتے ہیں اور آج جو کل یہ جو ہمارے بھائیوں نے وہاں پر یہ فیصلہ لیا اور ہم ان سے اتنا ہی کہیں گے کشمیر سے کہ بھائی اچھا رہے گا چونکہ لڈاک اور کشمیر کا جو تعلق ہے وہ تیرہ سو سال پرانا ہے ہماری ان کے ساتھ جو ہمارا جو رشتہ ہے سلک روٹ کے ذریعے educational social economical it is 1300 years old so لڈاک اور جمہو کشمیر کو government of India بی جے پی خصوصاً الگ نہیں کر سکتی ہے جو ان نے فیصلہ لیا پانچ اگست کو وہ ناقابل قبول ہے جمہو کو بھی کشمیر کو بھی لڈاک کو بھی اور آج لڈاک کے لوگوں نے یہ دکھا دیا کہ بھائی وہ یہ چیزیں نہیں مانتے ان کو guarantees چاہیے economical guarantees چاہیے ان constitutional guarantees چاہیے وہ already آپ کے پاس تھی under 370 and 35 اور میں آپ کی چینل کی وزادت سے آج اپنے لڈاک کاؤنسل کے بھائیوں سے اتنا ہی کہوں گا کہ بہتر رہے گا کہ آپ اور ہم دوبارہ ایک دوسرے سے ملیں جمہو کشمیر کے لوگ ایک state کے اندر جو چاہتے ہیں یا تین سو ستر کی بھالی کے حوالے سے جو ان کی demand ہے یہاں کے political parties کی آپ کئی نہ کئی لڈاک کے اندر بھی آپ یہ perception جو ہے ابرنے لگا ہے اور وہاں پر بھی آپ اس کے متبادل ہی کچھ نہ کچھ چیز جو ہیں وہ دونے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا مطالبہ کر رہے ہیں خود بخود آج کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے خود بخود ہمارے بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو آج constitutional guarantees نہیں رہی ہیں وہاں پہ خدشہ ہے لوگوں کو کہ ہم ایک دم تانی تنا رہ گئے ہیں اور 5th August نے آپ کو ایک geopolitics execution کھڑی کر دی ہے آج چونکہ پورا 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 world آج لڈاک کی طرف آنکھ آنکھ اٹھا کے مرکوز ہے لڈاک کی طرف کیونکہ وہاں پہ خدشہ ہے اللہ نہ کرے وہاں پہ بہت بڑی ایک جنگ کا خدشہ ہے اور اس کا برائے راست لڈاک پہ افیکٹ پڑے گا اس کا برائے راست کشمیر کے افیکٹ پڑے گا جمہ پہ اس وقت پڑے گا اور یہ یہ ساری چیزیں 5 August 2019 سے ان کا جنم ہوا ہے آج تمام آج تمام ہمارے تینوں خطے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ نہیں 35A and 370 it was for every single کشمیری پندت مسلمان آپ کے جمہ کے ڈوگرہ بائی سردار لڈاکی بود اور میرا آپ کی چانل کی وساطت سے دوبارہ میں آپ لڈاک کی لیڈرشپ سے کہوں گا کہ آپ ہم سے الگ نہیں ہیں اور ہم آپ سے الگ نہیں ہیں جمہ کشمیر و لڈاک کو نہیں توڑا جا سکتا ہے بہتر ہے کہ ہم لوگ آپس میں مل بیٹھ کر اس معاملے کا سمادان نکالے اور ایک آواز بن کر کھڑے ہو جائیں اور دوسری طرف جو آپ نے الیکشن کو بائیکاٹ کیا ہے یہ یہاں پر بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو پر تول رہی ہیں الیکشن لڈنے کے لیے ان کے لیے ایک قرارہ سبق ہے کہ دیکھئے کیا ہوتا ہے اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ یہ سبق سیکھے آپ ان سے چلے شاہ صاحب بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب اس اہم معاملے پر بات کرنے کے حوالے سے کیونکہ محمد مزفر شاہ جو کی عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر ہے ان کا ماننا ہے کہ جس طرح سے لڈاک کے اندر سبھی پولٹیکل پارٹی چاہے بی جے پی ہوں جو اس وقت تیس سو ستر ہٹانے کے خلاب تھی آج وہ بھی جو لڈاک یا لہ کے اندر جو آئینی تحفظات ہیں ان کی بہالی کے لیے ان کی گیارنٹی کے لیے ایک ہی پیش پر سبھی جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور یہ لیسن ہے جمہ کشمیر کے پولٹیکل پارٹیز کے لیے جو ابھی الیکشن کے لیے پردول رہی ہیں یہ محمد مزفر شاہ کا ماننا ہے کیونکہ ان کے اندازے کے مطابق ان کے اندیشے کے مطابق جمہ کشمیر کے اندر ابھی بھی کچھ پولٹیکل پارٹیز ہیں جو الیکشن لڈنا چاہتے ہیں یا اپنی ڈیمانڈ جو ہے گورنٹ اپ انڈیا کے سامنے ایک ٹھوس طریقے سے نہیں رکھنا چاہتی ہیں سلام ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بیک ٹو ویلیج تھرڈ کا جو فیز ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے ابھی بھی جاری ہے اور اس حوالے سے مختلف افسران ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں عوامی مشکلات سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ازالے کے حوالے سے بھی جو ہے پیش رپ ابھی حانا کی نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے جو دو فیز چلے گئے ان میں لوگ کافی ناراض نظر آئے کیونکہ لوگوں کا مانا ہے کہ جو کمیٹمنٹس ان کے ساتھ کیا گئے ہیں وہ ابھی تک فلفل نہیں ہوئی ہیں لیکن اس بار جو لیپڈٹ گورنر ہے ان کا مانا ہے کہ وہ نہ صرف پرانی جو ان کی کوششیں تھی یا ان کی گریونسز تھی انہیں پورا کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ جو اس بار جو ہے بیکٹ و لیج تھرڈ میں جو کچھ ہاتھ میں لیا جائے گا اس پر بھی اسی سال عمل ہو جائے گا اس حوالے سے آج چاڑورا چرارشریف اور متعدد علاقوں میں اس طرح کے فانکشنز ہوئی ہیں اس طرح کے پروگرامز ہوئی ہیں جس میں افسران آج موجود رہے لیکن اندناگ میں بھی اسی طرح کی فانکشن رہی ہے جہاں پر محکمہ مال سے لکھ کر آر اینڈ بی پی ایچی اور دیگر محکموں کے افسران جو تھے وہ یہاں پر موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ آئے تھے جنہوں نے اپنے مسائل سنائے اور حکام تک پہنچائے اور یہاں پر آیوش کی جنب سے ایک کیمپ بھی لگیا گیا تھا اور اس پر مختلف ماہرین بھی یہاں پر موجود تھے آج جو یہ دیوست ہو رہا ہے یہ بہت اچھا ہے بہت اچھا پروگرام ہے لیکن جو مسائل ہم اٹھاتے ہیں ان کا تھوڑا بہت ازالہ ہوتا ہے یہ اس کے لئے ہم شکر گزار ہیں یہاں کے ڈی سی صاحب سے ڈی سی صاحب جو بھی کوئی مسئلہ سنتا ہے چاہے وہ چاہے وہ کاغذی لیول پر ہو چاہے کوئی بھی ہم جو اپلکیشن دیتے ہیں ان کا ازالہ ہو رہا ہے ڈی سی صاحب کے وسادت سے اس کا بھی ہم بہت شکر گزار ہیں لیکن جو آج جو ہم نے پچھلے بار جو مسئلے مسائل اٹھے ہیں ان کا آج جو بھی ڈیپارٹمنٹ یہاں آئے ہیں لگ بگ 20-33 ڈیپارٹمنٹ آگئے ہیں انہوں نے ان کو جواب دے بنائے ہیں جو مسئلے پچھلے بار اٹھے ہیں ان کے لئے ان کو بتایا گیا کہ ان مسئلوں کو کیا کیا کہاں تک آپ نے مکمل کیا ہے چونکہ کوویڈ 19 کا جو پینڈیمک ہوا اس سلسلے میں آئیش منسٹری یا سینٹرل گورنمنٹ کی ہے انہوں نے ایک ایسا پلان فارمولیڈ کیا جس کے حساب سے ہم اپنے پورے بھارت میں ہر ایک شخص کو آئیسے میڈیسنز پروائیڈ کرتے ہیں جس سے کہ ان کی ایمینیٹی بڑھ جائے ایمینیٹی بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ان کا جو یہ بھی وائرس چل رہا ہے اس کا ایفیکٹ کم ہو جائے اس سلسلے میں چند میڈیسنز جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کیے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے آئیش منسٹری نے وہی میڈیسن ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جو سینٹرلی اپرو ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایمینیٹی بڑھ جائے اور اس بیماری سے ان کو نجات ملے نہیں یہ بلکل فری آف کاسٹ ہے پورے ڈسٹرک میں ابھی تک ہم نے ایٹلی سکسٹی سیون تھاوزن پیپل کو دیا ہے ہر گاؤں میں گئے ہیں ہر ریڈ زون میں گئے ہیں ہر کنٹینمنٹ زون میں گئے ہیں اور لوگوں کو یہ میڈیسن فری آف کاسٹ ہے کوئی قیمت نہیں دینی ہے جہاں بھی یہ کیمپ اس کے بعد بھی ہوگا لوگوں کے ایویرنس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کوئی پیمٹ نہیں کرنا یہ میڈیسن فری ملتا ہے ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ پولیس اور پبلک کے درمیان رشتوں کو استوار اور مضبوط کرنے کے لیے آج تک بڑی کوششیں کی گئی ہیں لیکن ہر بار یہ کوششیں سمراور ثابت نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ جہاں لوگوں کو اعتماد پولیس پر بہت کم ہو چکا ہے وہی پر اب پولیس کی جانب سے اس اعتماد کو حاصل کرنے کی برپور کوشش کی جاری ہے ترال کے اندر آج پبلک میلے کا انقاد کیا گیا تھا جس پر جو علاقے کے لوگ تھے وہ اس میلے میں نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ اعلیٰ پولیس اہلکار بھی پولیس آفسران بھی موجود تھے جنہوں نے عوام کے مسائل سنے عوام کی گریونسز سنی اور انہیں یہ اتبانان دیا کہ پولیس ان کی آواز کو سنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی گریونسز ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ ایک بہتر سماج کے لیے پولیس اور عوام ایک ساتھ مشتر کا طور پر اپنا رول اور کردار ادھا کرے پبلک میٹنگ اوکیجنلی تو کرتے ہیں یہاں پہ اس کا مقصد ہے کہ ایک تالمیل لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو سب سے امپارٹنی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مدے ہے جیسے سو مک کرایا ہے یا یہاں کے لوگ یا چھوٹے بچے جو ہیں کوئی نشیلی دوا یا نشیلی چیزیں یا چارس یا باقی چیزیں یوز کفتے ہیں یا کوئی اگر چھوٹا سا مدہ بھی ہوگا جو فیسلٹیٹ کرنا ہوگا پلیس پھانے کے تھوڑ ہم یہ لوگوں کو ایک موقع دیتے ہیں انٹریکشن کا جس نے وہ اپنا جو بھی ہے مسائل ہے اس وقت اس میٹنگ میں اٹھاتے ہیں وہ مین مقصد یہ ہے کہ پلیس اور پبلک کے بیچ میں ایک ٹاپ لیول کا ایک کانپیڈنس ہونے چاہیے انٹریکشن ہونے چاہیے فری فلو آپ دی جو کمیلیکیشن ہے وہ گیپ نہ آئے اس میں وہ ایک مقصد ہے لازم آپ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان میر ہیلا الہانجوری کے ساتھ پروگرام سپیشل ریپورٹ اور سپیشل ریپورٹ میں بات سرنگر کی کرتے ہیں حالی میں لیپنن گورنر منہوش سینہ نے ایک پیکیش کا اعلان کیا جس میں انہوں نے کہا کہ تاجر برادری کو ایک بڑا بینفیٹ ایک بڑا بوسٹ جو مکشمیر کے اندر مل سکتا ہے کیونکہ پانچ اگست کے ساتھ ساتھ جو کوویڈ نائنٹین ہے اس کے لوگ ڈاؤن کے چلتے جو مکشمیر کے اندر بزنس جو ہے کافی مشکل میں پڑ گیا یا بزنس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کافی مشکلات سامنے آئی ہیں لیکن اس مشکل سے نکالنے کے لیے سرکار نے ایک اسٹنس کا جو ہے پیکیج یہاں پر اعلان کیا لیکن ٹرانسپورٹر کے لیے بھی اگر اس وقت کہا گیا تھا کہ انہیں بھی سرکار کی جنب سے معونت کی جائے گی لیکن آج ٹرانسپورٹر ایسوشن کی جنب سے یہ شکایت کی گئی ہے کہ انہیں جو معونت کا اعلان کیا گیا ہے اس میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے الگ الگ طریقے سے مختلف شکایت کا اظہار کیا ہے ہمارے ساتھی فردوس نجار نے بھی کچھ ٹرانسپورٹر کے ساتھ یا ان کی ایسوشنس کے ساتھ بات کی انہوں نے اپنی شکایت کا اظہار کو کچھ یوں کیا ہے سب سے پہلے تم گولستان کا بہت شکر گزارے جو بار بار ہماری بات ایلہ حکام تک پہنچاتی ہے ہم ایل جی صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ سیکٹر ورس ٹرہیٹ ہو گئے اس میں بہت نقصان ہو گئے 5 اگسٹر سے یہ کمپلیٹ بیٹھا ہے اس کے بعد جو کوویڈ آ گیا کوویڈ کے وجہ سے ان کے گھر میں جو ڈرائیور کنڈکٹر صاحب آنے مالک صاحب آنے ان کے گھر میں ان کا آیال فکر کشی کر رہا ہے مگر انہوں نے جو راہت ہم کو دی وہ راہت ہمارے لئے کچھ نہیں ہے 75,000 ہم کو انشورنس لگتا ہے میں نے بار بار آپ کی وسادر سے میڈیا کی وسادر پرنٹ میڈیا کی وسادر سے یہی کہا کہ 75,000 ہم کو انشورنس لگتا ہے بس میں منی بس میں 40,000 لگتا ہے ایسے ٹویر ہمیں لگتا ہے مگر پانچ ہزار سے یہ مالی بیچارہ کیا کرے گا اگر انہوں نے پیکیج کا آئیالنگ ہے ٹھیک ہے پیکیج انہوں نے 5 لیکس دیا ہے ریپلیسمنٹ کے لئے مگر وہ ریپلیسمنٹ تب ہی انسا کرے گا جب اس کو کچھ ملے گا رہت ملے گی گاڑی نہیں گاڑی ہم کو 30 لیکس میں آ رہے ہیں 5 لیکس یہ دیں گے 25 لیکس ہم فائننس کریں کہیں گے اس کے پاس کچھ نہیں ہے جو یہ گاڑی اٹھائے گا 25 لیکس اگر کل ایسے کوویڈ کے بدلے کچھ دوسرا ہو گیا تو وہ کہاں سے کمائے گا وہ بینک والوں کو کہا دے گا بینک والے کل اس کے جو پراپرٹی ہوگا وہ سیز کریں گے اس سے بہتر تھا ہم کوئی پیکیج کی ضرورت نہیں تھی اگر اس کے بدلے ہم کو اس پیکیج کے بدلے ہم کو کچھ رہت نقد ہی دیتے تو وہ ہمارے لئے ٹھیک تھا کہنا چاہتے علیہ السلام سے مہربانی کر کے مہربانی کر کے کم سے کمی جو انشورنس کا رقم ہے اور جو پیپر ڈاکومنٹس کا رقم ہے جو اس لاغڈاون کے وجہ سے فائیو اگس سے جو ہمارے اگس پیر ہو رہا ہے اس کو ہم کو ویو آپ کیجئے ادھر بیک ٹو ویلنش پروگرام کے تحت آج کل گام میں بھی ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں متعدد علاقوں سے لوگ آئے اور انہوں نے اپنی شکایات جو ہے وہ متعلقہ حکام تک پہنچ آئے بڑے افسران بھی یہاں پر موجود تھے ڈیپڈی کمیشنر بھی موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مسائل یہاں پر سنے گئے لیکن اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا ان مسائل کو سننے کے بعد ان کا ازالہ ہو جائے گا یا کہ ٹھیک اسی طرح جس طرح اس سے پہلے بھی جمہو کشمیر کے اندر مسائل تو سنے گئے لیکن ابھی بھی وہ مسائل حل نہیں ہوئی ہے لیکن امید ہی ہے کہ یہاں جو مسائل سنے گئے ہوں گے ان پر سرکار عمل کرے گی اور لوگوں کے جو مشکلات ہیں انہیں دور بھی کیا جائے گا آج میں بلاغ پہلو میں آیا تھا آپ نے بھی دیکھا کہ لوگ باری تعداد میں آئے تھے آر لائن ڈپارٹمنٹ سوائر پریزن تو اس میں ہمیں جو پہلے ہی جانہ بھیان کے تھا جانہ دکار کے سلسلے میں ہم نے آج بھی ڈومسائل سیٹیفیکیٹس بینیفشری اورینٹڈز جو بھی سکیمز ہے اکنومک لیوی کرسیکشن کی سیٹیفیکیٹس ڈومسائل انکم سیٹیفیکیٹس اس کے علاوہ ہم نے پی ایم ای میں نریگا کارز چوب کارز بھی دیئے اور اس کے ساتھ لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ بھی سنیں اور کچھ مسئلی تھی جن میں سمال انٹروینشن کی ضرورت ہے ان کو موقع پہ ہی حال کرنے کی ادائے دی گئی ہے ناظرین آپ دیکھیں ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ اور سپیشل ریپورٹ پہ اب خواتین کا بھی ذکر کرتے ہیں کیونکہ آشا ورکرز نے آج سنگر کی پریس کاللی میں آگا احتجاج مظاہرہ کیا اور مظاہرہ اپنے حق کے لیے تھا یعنی وہ کہتی ہیں کہ یہ ان کا حق ہے کہ انہیں ایک تو ریگولائز کیا جائے یعنی مستقل کیا جائے اور ساتھی ساتھ انہیں جو ویجز ہیں وہ کم دی جاتی ہیں وہ بھی مکمل دی جائے اور ان کا ماننا ہے کہ جو سرکار نے یا کورٹ نے پہلی کہا کہ منموم ویجز ایکٹ جو ہے اس کے تحت ہر کسی جو ملازم ہے اس کو لائے جائے تو اس ایکٹ کا اطلاق جو مکشمین میں بھی کیا جائے اور اس کے تحت انہیں بھی وہ مراد دی جائے جو انہیں حق حاصل ہے ابھی آشاور کرس ہیں ہم نے آج پروٹسٹک کیا ہے کہ ہماری مانگیں پوری ہونے چاہے جو بھی ہماری مانگیں ہے مانگیں ہے ایک تو ہماری مانگ ہے ریگولائزیشن اور دوسری مانگیں جب تک ریگولر ہو جائیں گے ہم تاب تک ہمیں اکیس آزار منموم ویجز دینی چاہے تاکہ ہم بھی کام کر سکتے ہیں جو بھی کوویڈ کا مسئلہ ہمارے لیے ہم دو کام کے لیے چنے گئے ہیں ہمیں آج پنتالیس کام ہے پنتالیس کام ہمیں کرنا پڑتا ہے پھر بھی وہی دو ہزار ہمیں ملتے ہیں دو ہزار سے آج گھر چلتا ہے دو ہزار سے کچھ کام چلتا ہے جو بھی ہمارا بیسک انسنٹیوز ہیں وہ بھی بند ہو گئے وہ بھی انہوں نے بند کر دیا یہ کب تک چلے گا ہم تو بہت سارے محنت کرتے ہیں باقی ڈپارٹمنٹ سے زیادہ محنت کرتے ہیں چاہیے کہ پازٹیو کیسز تھے یا کورنٹائن لوگ تھے ہم ان کے ساتھ شہنہ بچانا چلتے ہیں ان کے رخوالی کرتے ہیں تب بھی ہمیں کچھ نہیں ہی ملتا ہے مختصر ہماری ڈیمانڈ یہ ہے ہمیں روگی لرکارو اور ہمیں پر منٹ اکیس ہزار ملنے مویجز ملنا چاہیے ناظرین بیک ٹو ویلیش پروگرام کے تحت آج ہر ایک جگہ پر جو آپسران ہیں وہ جاتے ہیں اور لوگوں کے مسائل سنتے ہیں لیکن پارم پورا کی جو فروٹمنڈی ہے وہاں کا جو روڈ ہے اس کی حالت ہی کافی خستہ ہے ہمارے ساتھی فردوس نجار نے اس علاقے کا دورہ کیا اور کچھ ویجویلز جو ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں وہاں سے لائے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ بات بھی کی ہے کیونکہ یہ راستہ جو ہے یہ سڑک جو ہے کافی وقت سے بلکل خستہ حالت میں ہے لیکن یہاں سے بڑے افسران کا بھی ذکر ہوتا ہے بڑے افسران کا بھی گزر ہوتا ہے یہاں تک کئی بار یہ حکام کی نوٹس میں لائے بھی گیا ہے لیکن آج تک نہ جانے کیوں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاری ہے یہ سمرز جو آج تک ان لوگوں کو یہاں پر یقین دانی کرائے گی کہ ان گرمیوں کے دنوں میں اس روڑ کی میکنمائزیشن ہو جائے گی اس کو ٹھیک کیا جائے گا لیکن اس بار بھی ہم یہ کہیں گے کہ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے یہاں کے لوگوں نے آج ایک بار پھر شکایت کی ہے کہ ان کے مطالبات کو نہ سنا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی مشکلات کو دور کیا جاتا ہے لیکن گلستان نیوز نے ایک بار پھر کوشش کی ہے کہ اس آواز کو حکام تک اٹھائے جائے اور لائے جائے تاکہ ان کے مسائل اور مشکلات کا اضالہ ہو سکے یہ جو سڑک ہے پچھلے دس سال کے بعد یہ میکڈامائزیڈ نہیں ہو گئی ایون گورنمنٹ کو یہاں سے ریونیو آ رہا ہے یہ ایشا کی سب سے بڑی فروٹ منڈی ہیں ایز ویل ایڈ ٹرانسپورٹ نہ کر رہے ہیں ایز ویل ایک ہزار کے قلیب ٹریڈرز یہاں پہ دکاندار دکانیں چلاتے ہیں اور اچھا خاصا انکم یہاں ایز ڈی اے والوں کو یہاں ان دکانوں سے ریونیو جرنیٹ ہوتا ہے مگر بدقسمتی سے یہ اس روڑ کی طرف جان نہیں دیا جاتا پتہ نہیں اس میں کیا انٹرسٹ ہے ان لوگوں کا اس سڑک کی طرف جان نہیں دیا جاتا ہے شکر ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے لیفٹن گورننٹ صاحب کے ایڈوائزر ٹو گورننٹ ہے اس کی وسادت سے ہم نے اس کے پاس بھی ایک گریونس جو ان کی سیلیں ان کی نوٹس میں لائیا مورننگ میں آج ایز ڈی اے وی سی سے بات کی ہے انہوں نے ہمیں یہ کلیر کٹ بتا دیا ہے کہ یہ آر اینڈ بی کے حوالے یہ روڑ دیا گیا ہے اور ڈرین ایج ایس ایم سی کے حوالے دیکھنا ہے اب دیکھنا ہے اس کی بیان میں کتنی صداقت ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دن میں اب ونٹر ہیں اب ایک دو مینے کے بعد یہ روڑ نہیں ہو سکے گا اور اس سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ روڑ جو ہے جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے تو ناظرین یہ تھا آج کا سپیشل رپورٹ اسے کے ساتھ دیجئے اپنے میز پان میرہ حلال ہے